ایسے حالات میں ایک بڑا اہم سوال ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اکثر و بیشتر مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے جہاں ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں ہم ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے یا وہاں کے معصوم لوگوں کے لیے کیا کریں اور ہم کیا کر سکتے ہیں حاضر اگرامی اس موقع پہ جذبات کا استحصال کر کے بہت سارے غلط لوگ غلط افکار کو بھی پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں غلط تنظیمیں جو بسا اوقات ملک کے ساتھ ہی نہیں دنیا کی لوگوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں ایسے لوگ بھی ایسے موقع پر اپنے افکار پھیلانے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن ہم اور آپ کو کرنا کیا چاہیے اسے اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیں کتاب و سنت مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں جو کوئی صورتحال ہمارے اپنے ملک کی اور دنیا کی جو صورتحال ہے ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خطاب میں دو بڑی اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس پر ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے بھائیو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اثر و رسوخ جن لوگوں تک جن ذمہ داروں تک ہے ہم ان تک پہنچیں یہ ذمہ دار اپنے سے اوپر ذمہ داروں تک پہنچیں تاکہ اس ملک کی حکومت یا یہاں کے ذمہ دار جو ہماری بھی نمائندگی کرتے ہیں وہ اس پورے ملک کے حوام کی نمائندگی کرتے ہیں وہ واقعی معنیوں میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں ظالم کا ساتھ نہ دیں ہم اپنی آواز اپنی پہچان اپنا اثر و رسوخ اپنے تعلقات اور اپنی پہنچ جہاں تک ہے وہاں تک اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے ذمہ دار وہ مسلمان ہے ہمارا ذمہ دار کے غیر مسلم ہے اگر وہ ہمارے ذمہ دار ہیں ہماری بات کی وہ ترجمانی کریں ہمارا پیغام وہ کون تک پہنچیں کہ وہ ہماری طرف سے یہ آواز اٹھائیں یہ آواز پہنچائیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ظالم کے ہاتھ کے پکڑنے اور اس روکنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں یہ کام ہم اور آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں یاد رکھیں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک ہماری بات صحیح دھنگ سے پہنچے گی بائید نہیں کہ کم سے کم ہماری آواز کچھ کانوں تک پہنچے سنیں گے کے نہیں سنیں گے اقدام کریں گے کے نہیں کریں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اللہ کے پاس جواب دے ہوں گے لیکن ہمارا اپنا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی سی کوشش کریں جو ہم میں کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں یہ پہلا کام ہے جس کے ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور دوسرا کام جو کرنا چاہیے ایک ایسا کام جو کام ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے طاقتور کر سکتا ہے کمزور کر سکتا ہے صاحب اقتدار و اختیار بھی کر سکتا ہے بے بس انسان بھی کر سکتا ہے ہم میں کا پڑھا لکھا ہے انسان بھی کر سکتا ہے ایک عام بھولا بھولا انسان بھی کر سکتا ہے جو ہم میں کا بہت انٹلیکچول ہے سمجھدار ہے دنیا جانتا ہے حالات کو سمجھتا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے اور وہ آدمی جو بھولا بھولا دنیا نہیں جانتا اپنے اپنے گھر سے آگے خوش نہیں جانتا وہ بھی کر سکتا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا اور مظلوم کے حق میں دعا کرنے کی سنت کو زندہ کرو اللہ کے بندو اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے تحفے کی شکل میں ہم اور آپ کو عطا کیا اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ نے یہاں تک کہا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ جو میری دعا نہیں مجھ سے دعا کرنا نہیں چاہتے یا میری عبادت نہیں کرنا چاہتے وہ جہنم میں ظلیل و رسوہ ہو کر داخل ہوں گے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهِ يَغْضَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ سے دعا کرتا نہیں اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے دنیا والوں سے مانگو تو غصہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ کے بندوں دعا کرو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو مومن کا ہتھیار بنایا آپ یہ بات یاد رکھو دعا ایک ایسی چیز ہے جسے اس آدمی کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو بہت طاقتور ہے اس لیے کہ یہ طاقت بھی محضر ایک سبب ہے طاقت کو مفید بنانے نہ بنانے کا فیصلہ طاقت دینے والا رو کرتا ہے اس لیے آپ طاقتور ہیں آپ طاقتور ہوتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کیجئے آپ اگر بہت سمجھدار ہیں اور بڑی تدبیریں کر رہے ہیں آپ تدبیر کرتے ہوئے بھی دعا کیجئے کہ آپ کی تدبیر کو کامیاب کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہیے آپ دنیا میں جو کر سکتے ہیں جو صحیح ہے جو انداز صحیح ہوتا ہے آپ نہ ہی ہے لیکن اس کے ساتھ دعا کیجئے کہ دعا ہمارے اور آپ کے ان اسباب کو کارگر بنانے کا سب سے اہم ذریعہ ہو جاتی ہے اور اگر ہم بے بس اور اگر ہم بے سہارہ ہمارے اختیار میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہم تڑکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں جو آدمی دنیا کے اعتبار سے بے بس ہوتا ہے وہ کبھی پوری طرح بے بس نہیں ہوتا کم سے کم اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس کے سامنے ضرور کھولا رہتا ہے حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی دعا کی فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ قوم حضرت نوہ پہ غالب آگئی نوہ علیہ السلام دعوت دیتے دیتے تھک گئے قوم ماننے کے لئے تیار نہیں اور اُڑتا حضرت نوہ کو بے بس کر کے چھوڑ رہی ہے حضرت نوہ علیہ السلام کو بے بس کر کے ستا رہی ہے حضرت نوہ جب بے بس ہو گئے تو کہا رَبِّ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ اے میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں لیکن تُو تو نہیں میں بے بس بے سہارہ ہو گیا ہوں لیکن تیرا سہارہ ہے فَانْتَصِرُ اے اللہ تعالیٰ تُو ان سے انتقام لینا تُو میری مدد کرنا تُو میرا سہارہ بن جانا یہ حضرت نوہ علیہ السلام نے کیا بھائیو ایک بات یاد رکھنا دعا ہم عام طور پر ایک بات کہتے ہیں سنتے ہیں دعا کمزوروں کا بڑا سہارہ یاد رکھنا یہ کمزوروں کا سہارہ ہے لیکن کمزور سہارہ ہرگیز نہیں ہے اللہ کے بندو دعا یقیناً بے بس لوگوں کا سہارہ ہے لیکن دعا بے بسی کا سہارہ نہیں اللہ کے بندو یہ دنیا کا سب سے کارگر ہتیار ہے دنیا کی سب سے کامیاب یوں سمجھئے کہ منصوبہ بندی ہے دنیا کا سب سے کامیاب راستہ ہے جہاں سے آدمی اپنے مسائل کے حل کا دروازہ کھولتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اسی لیے سکھایا کہ دعا کرتے ہوئے بھی یہ نہ سوچو کہ ہماری دعائیں رائے گا جائیں گی پتہ نہیں قبول ہوگے کی نہیں ہوگی ہم کتنی بار دعا کر رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اور وہ ظالم وہاں ظلم کیے جا رہے ہیں اسلامی شریعت کہتی ہے یہ سوچ غلط ہے یہ سوچنے کا انداز غلط ہے آپ کا میرا کام یہ ہے ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعائے قبول کرتا ہے اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے یہ نہ سوچو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا آپ دیکھو عجاب کے سامنے میں اس دعا کے ذریعے کیسے ناممکنات ممکن میں بدل گئے کیسے اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی مدد کی کیسے بے سہارا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعاوں کے ذریعے سہارا دیا کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ مثالیں آپ حضرات و خواتین کے سامنے ذکر کرتا ہوں دیکھو جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس ان کا اپنا رب تھا اور انہوں نے جب اپنے رب پہ یقین رکھتے ہوئے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مایوس نہیں کیا یا آپ ان واقعات یا ان احادیث کے اندر دیکھیں گے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اسی لئے بات یاد رکھیں صلف صالحین میں سے بعض نے بڑی پیاری بات کہی وہ کہتے تھے جب اللہ تعالیٰ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے گی کہتے تھے اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے میں یقین کر لیتا ہوں کہ وہ میری دعا قبول کرے گا کیوں کہا اس لئے کہ جب دعا کی وہ توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میری دعا قبول کرنا چاہتا ہے وہ مجھے توفیق دے رہا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ میرا رب ہے میری دعا قبول کرنا چاہتا ہے اسی لئے جب مجھے دعا کی توفیق مل جاتی ہے میں یہ مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر کے رہے گا اسی یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو دیکھو میں آنکھ کے سامنے گناتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے کیسے حالات میں کیسے کیسے لوگوں نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا تذکرہ فرمائے تینوں جنگل میں تھے بارش ہو گئی بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی پناہ لی بارش نے زور پکڑا ہوایں چلی تو پہاڑ کے اونچے حصے سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور آ کر سیدھے غار کا جو مو تھا جو راستہ تھا جو دہانہ تھا اس پر جم کر بیٹھ گئی ایسے جم کر بیٹھی کہ اب اندر سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا اور باہر کی دنیا والوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ اندر کوئی فسا ہوا بھی ہے باہر کے لوگوں کو پتا ہو تو باہر کے لوگ مدد کریں گے نکالیں گے اور اندر کے لوگ تین لوگ سارا زور بھی لگا دیں تو اس چٹان کو اپنی طاقت کے بل پہ ہٹانے کوئی بنجائش باقی نہیں آپ سوچو یہ وہی تو صورتحال ہے انہی مغلوب ان فنتصر اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں باہر والے میرے کچھ کام نہیں آسکتے اندر میرے جو بس میں ہیں وہ میرے کام نہیں آ رہا ایسے موقع پہ مایوس نہیں ہوا کرتے تینوں نے کیا کیا نبی علیہ السلام نے کہا تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک اہم عمل کا حوالہ دیا ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا دوسرے نے اپنی عفت اور پاک دامانی کا حوالہ دیا تیسرے نے اپنی امانتداری کا حوالہ دیا اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک آدمی دعا کرتا جاتا تھا اللہ تعالیٰ چٹان کو تھوڑا تھوڑا ہٹاتا چلا جاتا تھا نتیجہ یہ ہوا تیسرے کی دعا ہونے ہونے تک چٹان اتنی ہٹ گئی کہ ان تینوں کے اس بغار سے نکل آنے کا راستہ بن گیا دعا ناممکنات کو ممکن بناتی ہے دعا بے سہاروں کا سہارا بن جاتی ہے دعا بے بسوں کا بس چلانے والی بن جاتی ہے جن کے سامنے اندھیرہ ہوتا ہے دعا ان کے سامنے اجالہ لاتی ہے جن کے سامنے راستے بند ہوتے ہیں دعا ان کے سامنے راستے کھول دی اللہ کے بند ہو آنکھ دیکھو ان تونوں میں دعا کی تو کس حال میں کی دنیا کے اسباب میں حگم کم کہتے نگاہوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن جب انہوں نے پوری یقین سے اللہ سے دعا کی اخلاص کے ساتھ دعا کی اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے ان کا وسیلہ لیا اللہ تعالی نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کو مشکل سے نکالا ہے اللہ تعالی نے آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صیرت میں آپ نے سنا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے بچے تھے آپ کو معلوم ہے والد بڑے نیک انسان تھے وہ کہتے تھے حرام لقمہ ددور کی بات ہے جس درہم کی کمائی میں شبہ بھی تھا کہ یہ پورا حلال ہے کہ نہیں ایسا کوئی لقمہ میں نے اپنے بچے یا اپنے اولاد کو نہیں کھلایا ایسے نیک باپ کے بیٹے اور ماں اتنی نیک کے تحجد گزار خاتون تھی بیٹا اندھا ہو گیا بچپن لڑکپن ہی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آدمی کی اندھا ہونے کے بعد بینہ ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے اس دور میں نہ کوئی میڈیکل سائنس نہ ان کی بینائی لوٹانے کا کوئی ذریعہ اسباب کی دنیا میں کہیں بینائی لوٹنے کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا ایسے حالت میں ماں نے دعائی کی تحجد میں اٹھ کے دعائیں کی ماں نے کھئی دن کی دعاؤں کے بعد ایک دن ان کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آرہے ہیں اور یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ یا حضی ہی قدرد اللہ بصرہ علیہ توری دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے تیرے اپنے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ بینائی حاصل کی اللہ تعالی نے اسی بینائی کے ذریعے وہ علم بھی عطا کیا جو علم آج مرتے دم تک قیامت تک کے لیے انسانوں کے رہنمائی کا ذریعہ بن گیا دعائیں ناممکن کو ممکن بناتی ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہوگے اللہ تعالی کے بندے دعا کرو آپ دیکھو قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ تحریم میں فیراؤن کی بیوی حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا حضرت آسیہ ایمان لے آئی جادوگروں کو جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ہارتے ہوئے دیکھا یقین ہو گئے حضرت موسیٰ سچے نبی ہیں ایمان لے آئی اپنا ایمان چھپا کر رکھی لیکن کب تک بات چھپتی فیراؤن کو پتا چل گیا فیراؤن نے دھمکی دی درائیہ سب کچھ کیا لیکن جب وہ واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو فیراؤن نے حضرت آسیہ کے ساتھ یہ کیا مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیئے پیر میں کیلے گار دیئے اس طرح کہ وہ حرکت نہ کر سکے اور بہت بڑی چٹان لائے اور آ کر اس نے کہا اب بھی ایمان لائے واپس چھوڑ کر واپس نہ اٹا موسیٰ پر لائے ہو ایمان کو ترک کر دے مجھے اپنا رب مان لے ورنہ یہی چٹان تجھ پہ گرا دوں گا آپ سوچ سکتے ہیں ظالم ہے جابر ہے وقت کا فیراؤن ہے اور فیراؤن مظل ظالم ظلم کی علامت ہے اور وہ پورے اختیار کے ساتھ باندھ چکا ہے چٹان اس کے سر ہاتھ اس کے ان کے سر پہ ہے کسی بھی لمحے گرا سکتا ہے ایسے موقع پہ حضرت آسیہ نے دعا کی کیا دعا کی دو دعائیں انہوں نے کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملیہ ونجنی من القوم الظالمین اے اللہ تعالی تیرے پاس جنت میں میرے لئے گھر بنا دینا دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالی یہ جو فیراؤن اور اس کا شرک ہے اس سے مجھے نجات دینا اور ان ظالموں کے ظلم سے مجھے نجات دینا مفسرین نے لکھا مفسرین نے لکھا کہ وہ جب ایمان سے نہیں پڑھٹی تو فیراؤن نے وہ چٹان حضرت آسیہ پہ ڈال دیا اور مار دیا لیکن اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا کہ وہ چٹان کے گرنے سے پہلے اللہ تعالی نے جنت میں حضرت آسیہ کو ان کا گھر بھی دکھا دیا اور چٹان کے گرنے سے پہلے اللہ تعالی نے روح بھی قبض کر لی اس طرح کہ چٹان ان کے جسم پہ گری یک مردہ جسم پہ گری کوئی تکلیف بھی ان کو محسوس نہیں ہوئی آپ دیکھو اللہ تعالی کہاں کہاں کیسے لوگوں کی کیسی دعایں قبول کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے ظالم چاہے کتنا با اختیار ہو مظلوم کے پاس موجود اس ہتیار سے بڑا ہتیار اپنے پاس نہیں رکھتا اللہ کے بندو مظلوم کے پاس یہ دعا کا سہارہ اس سہارے سے بڑا دنیا میں کسی ظالم کے پاس کوئی سہارہ نہیں چاہے ہزاروں حکومتیں سینکڑوں حکومتیں دشیوں حکومتیں یا وقت کی بڑی حکومتیں کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائے ظالم کتنا ہی دنیا کے اعتبار سے اسباب رکھتا ہو مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا جو سہارہ دیا اس سے بڑا سہارہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا اس لئے اللہ کے بندو دعائیں خوب کیا کرو آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو جنگ بدر کا موقع ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر بدر تک آئے کافی لمبی مسافت اللہ کی نبی تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ مدینہ سے تائے کر کے دور آ چکے آپ نکلے تھے کافیلے کو روکنے کے لئے کافیلے کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہوتا حفاظت کے لئے صرف مسلح چند افراد ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص تعدہ تین سو سے زیادہ تین سو تیرہ یا تین سو سترہ افراد کی تعداد اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہتھیار نہیں سواری کے لئے جنگ لڑنے کے لئے جانور بھی نہیں جس پہ سوار ہو کے لڑ سکیں لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مشرقین مکہ کا لشکر آ گیا جس کی تعداد بھی زیادہ تیاری بھی زیادہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ کے نبی کمزور ہیں صحابہ کمزور ہیں آپ کا لشکر کمزور ہے آپ کے پاس اسباب نہیں اور ظالم زیادہ بھی ہے طاقتور بھی ہے اسباب بھی ہیں ایسے موقع پہ نبی علیہ السلام نے لشکر کو ترتیب سے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام خود عریش جو مقام آپ نے اونشہ بنایا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے حضرت ابو وکر بھی آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہا اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تُو میری مدد کرے گا اے اللہ تعالیٰ آج تُو میری مدد کر دے اے اللہ تعالیٰ آج اگر یہ بندے یہ جماعت حلاق ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والے شاید باقی نہ رہ جائیں اللہ کے نبی باالحا اللہ کے نبی بااسرار دعا کر رہے ہیں یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے تو اللہ کے نبی کی چادر پیچھے گر گئی حضرت ابو وکر کو اتنا طرح سایا اللہ کے نبی کے اس گڑ گڑانے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اس چڑپ کو دیکھ کر حضرت ابو وکر نے چادر اٹھائی اللہ کے نبی کے کاندوں پہ ڈالی پیچھے سے اللہ کے نبی کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مطمئن رہیے آپ کا رب آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ مطمئن ہو جائیے اور اللہ نے مدد کی کیسی مدد کی اللہ تعالیٰ نے ہتیار یا پھر یہ کہ دنیا کے ظاہری اسباب سے خالیس لشکر کی مدد آسمان سے فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ نے کی مسلمانوں کے شانہ بشانہ فرشتوں نے جنگ بدر میں لڑائی کی اور مشرقین کو مسلمانوں کی تلواروں سے زیادہ یا مسلمانوں کے ہتیاروں سے زیادہ فرشتوں کی مار نے مارا مشرقین مکہ میں سے کئی لوگ یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے میں نے ایسے ایسے سوار دیکھے جو اچانک نظر آتے اچانک آئے وہ ہو جاتے میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بعض صحابہ نے تک یہ کہا ہم تلوار اٹھاتے کی کہ ایک مشرق کی گردن ماریں میدان جنگ میں ہماری تلوار چلنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کر گرتے ہوئے ہم نے دیکھا آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں نے مدد کی یہ مدد کیسے آئی اللہ کے بندوں یہ مدد کیسے آئی اللہ کے نبی کی وہ اخلاص بھری دعا وہ ترب والی دعا وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کی اظہار کی دعا اللہ کے نبی نے دعا کے ذریعے جنگ جیتی ہے آپ یہ کیسے پہیں جنگ بدر میں صحابہ لڑے صحابہ نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے اپنی جان جو کھن میں ڈالا یہ سب ہے لیکن ان میں اگر ہم کہہ سکیں تو شاید یہ بیجا نہ ہو کہ ان تمام کے ساتھ جنگ اصل میں جیتی تو نبی علیہ السلام کے دعا کے ذریعے جنگ یہ جیتی گئی میرے بھائیوں دعا کو بے سہارا نہ سمجھو دعا کو کوئی کمزور سہارا نہ سمجھو دنیا دعا کو بے بسوں کی بے بسی نہ سمجھو دعا ہمارا اور آپ کا بڑا کامیاب ہتھیار ہے آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا لبید ابن العاصم نے اور اس کے ساتھ کچھ اور شہر پسندوں نے مل کر نبی علیہ السلام پر جادو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ پر جادو ہیں یہ تکلیف تھی تکلیف کیا تھی نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا اور کبھی ایسے محسوس ہوتا آپ نے کام کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو محسوس ہوتا کہ وہ کام آپ نے کیا نہیں ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جادو کا اثر صرف اتنا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج متحرات کے ساتھ رات گزار چکے ہوتے صبح آپ کو خیال ہوتا کہ شاید میں نے میہ بیوی والے میہ بیوی والے تعلقات نہیں قائم کیے اور کبھی اس کے الڈا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق قائم نہیں کیا ہوتا آپ کو خیال ہوتا کہ شاید میں نے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے ہیں یہ تکلیف دو یا تین دن تک چلتی رہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا نہیں ہے کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے اللہ کے نبی کو پتا چلا میں آئیشہ روایت فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی دعا و دعا و دعا مسلسل دعا کی کئی بار اللہ کے نبی نے دعا کی اور صبح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت آئیشہ سے کہا کہ آئیشہ دیکھو میں نے اپنے رب سے جو سوال کیا تھا اللہ سے میں نے وجہ پوچھی تھی اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنی تکلیف کا سبب پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سبب بتا دیا راچ میں دو فرشتے آئے ان میں سے ایک میرے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا دوسرے میرے سرانے کے پاس کھڑا ہو گیا ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھی کو تو دوسرے نے جواب دیا مطبوب ان پر جادو کیا گیا ہے دوسرے پہلے نے پوچھا کس نے کیا ہے فلاں نے کیا ہے پہلا سوال کیا کہ کہاں اور کسی از میں جادو کیا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ کنگے میں اور آپ کے سر کے جو بال کنگا کرتے وقت نکلیں اس میں کیا گیا ہے اور اسے لے جا کر ایک ایسے کوئے میں رکھ دیا گیا ہے جس کوئے کو لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا یہ ساری باتیں دو فرشتوں کے ذریعے رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی میرے بھائیوں دیکھو اللہ کے نبی کو تکلیف تھی پریشانی تھی وجہ معلوم نہیں تھی ہوا کیا ہے آپ کو پتا نہیں تھا لیکن آپ نے دعا کی بار بار دعا کی نبی علیہ السلام کے بار بار دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی بتا دیا کہ آپ پہ جادو کیا گیا کس نے کیا کہاں کیا کیسے کیا ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی روائے سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کے اثر کا خاتمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رقیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معوضتین پڑھ کر دم کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شفاعتہ فرما دی آپ دیکھو نبی علیہ السلام نے یہاں بھی دعا کے ذریعے اپنا علاج کیا دعا کے ذریعے نبی علیہ السلام نے اپنی مشکلات کو دور کیا اس سے معلوم ہوتا ہے معامل اہمیت دینی چاہیے کہ دعاوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال رکھا ہے بڑی برکت رکھی ہے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی صیرت کے بے شمار واقعات دیکھتے چلے گا ہے آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے دعائیں کی اور دعائیں کرنے کی ترغیب دلائی اس لیے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور آگے میں آپ کو بتاؤ خاص طور پر جب دعا کسی مظلوم کی دعا ہوتی ہے اس مظلوم کی دعا کی تاثیر کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاد جب مظلوم دعا کرتا ہے اس کی دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَمَان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی جو بدعا یا دعا ہوتی اپنے حق میں دعا ظالم کی حق میں جو بدعا ہوتی ہے یہ دعا آسمان پر بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پہنچائی جاتی ہے اللہ کے نبی نے تیسری باد بیان فرمائی اور یہ روایت ابو دعود التیالیسی کی شیخ الوانی رحمت اللہ یلی نے حسن قرار دیا کہا مظلوم کی دعا اللہ ہر حال میں قبول کرتا ہے شاہے مظلوم گنہگار ہی کیوں نہ وَإِنْكَنَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِ اگر وہ گنہگار بھی ہے بدگار بھی ہے اس کی بدگاری کی سزا جو گناہ ہے اس پر ہوگا لیکن چونکہ وہ مظلوم ہیں مظلوم ہونے کی وجہ سے بدگار اور گنہگار ہونے کے بعد بھی اللہ دعا قبول کرے گا اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو میں آپ کے سامنے اگر واقعات سناوں کہ مظلوموں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سنی بڑی بڑے واقعات سعج بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں کوفہ کے شر پسندوں نے حضرت سعج بن ابی وقعاص کے خلاف شکایت پہنچائی کہ نماز بڑی جو ہے گربر کی پڑھاتے نماز اچھی نہیں پڑھاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے تو حضرت سعج بن ابی وقعاص سے پوچھا حضرت سعج بن ابی وقعاص نے کہا کہ اے عمر میری نماز کا وہی طریقہ ہے جیسے اللہ کے نبی پڑھاتے تھے میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی دو رکعت میں تھوڑی سی لمبی قرات کرتا ہوں اور اس کے مقابلے بعد کی دو رکعت کو ذرا حل کی جو نبی کی نماز کا طریقہ وہ بتایا حضرت عمر نے کہا کہ اے سعج بن ابی وقعاص کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے حضرت عمر نے کچھ لوگوں کو بھیجا کے جاؤ کوفہ کی ہر مسجد میں لوگوں سے پوچھو کہ سعج کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے لوگ گئے حضرت عمر کے نمائن دے گئے جا کر انہوں نے پوچھا سب نے حضرت عمر نے ابی وقعاص کی تعریف کی جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے ابی وقعاص پر شکایت بیجا ہے الزام بیجا لگا ہے عمر نے ابی وقعاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو ایک مسجد میں جب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا آپ لوگوں نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں عمر نے ابی وقعاص کے اندر تین بڑی خرابیاں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ لشکر بھیجتے خود نکلتے نہیں یعنی لوگوں کو بھیج دیتے خود جنگلنے نکلتے نہیں لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں تو برابر برابر نہیں کرتے اونچ نیش کرتے ہیں لیکن جب اور اسی طرح جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں حضرت عمر بن ابی وقعاص رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئے اس لیے کہ یہ الزام تھا بیجا بات تھی حضرت عمر بن ابی وقعاص نے وہی دعا کی کہ اللہ تعالی یہ بندہ اگر جھوٹا ہے اور محض لوگوں میں نام کمانے کے لیے کھڑا ہوا اور مجھ پہ الزام لگا رہا ہے تو اللہ تعالی اسے لمبی عمر بھی دینا اسے فقر و فاقعے میں بھی مبتلا کرنا اور اللہ تعالی اسے ہمیشہ فتنوں میں مبتلا کر کے رکھنا بددعا کی حضرت عمر نے جب حضرت عمر نے یہ بددعا کی معاملہ ختم ہو گیا حضرت عمر نے کوئی اقدام نہیں کیا اس لیے کہ کوئی مسئلہ ساوچ نہیں ہوا لیکن معرقین نے لکھا وہ ظالم جس نے حضرت ساتھ پہ بیجا الزام لگایا تھا اللہ تعالی نے حضرت ساتھ کی بددعا قبول کی لمبی عمر بھی ملی اس قدر کے آدمی جھک گیا بالکل اور فقر و فاقعے کی ایسی حالت فقیری کی ایسی آزمائش میں کہ دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن گیا اور اتنا ہی نہیں بڑھاپے میں یہ حالت تھی کہ یہ جو پلکیں پلکیں تک نیچے جھکائی تھی لیکن اللہ تعالی نے عورتوں کے فتنے میں ایسے مبتلا کیا تھا بڑھاپے کی اس حالت میں بھی نوجوان لڑکیوں کے پیچھے آنکھ مٹتا ہوا آنکھیں مارتا ہوا بھوما کرتا تھا حضرت ساتھ کی بددعا لگی اور دنیا والوں کے سامنے کہتا تھا اصابتنی دعوت ساتھ سچ تو یہ ہے کہ ساتھ کی بددعا مجھے لگی ہے وہ خود کہتا پھرتا تھا اصابتنی دعوت ساتھ اللہ کے بندوں مظلوم جبت دعا کرتا اللہ قبول کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے اس لئے دعا کو کوئی کمزوروں کا سہارہ ہی نہیں کمزوروں کا سب سے بڑا سہارہ سمجھ کر اس سہارے کو اپنا سعید ابن زید ابن عبر ابن نوفین عشر مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی پر ایک خاتون نے الزام لگا دیا کہ میری زمین انہوں نے کچھ حصہ ہڑپ لیا میری زمین کا کچھ حصہ انہوں نے لے لیا ہے سعید ابن زید جیسے شریف آدمی کے لیے الزام بہت بڑا تھا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہوئی کہ نہاں کوئی ایک بالی زمین بھی لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ سات زمین قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنا دیتا ہے ایسی حدیث سننے کے بعد کیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کروں گا پھر اس کے بعد حضرت سعید ابن زید کو جو بدنامی جھیل نہیں پڑی یا اس خاتون کے الزام کی وجہ سے دنیا کے سامنے جو شرمندہ ہونا پڑا جھوٹا الزام تھا اپنی اس مظلومیت کی حالت میں سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ عورت اگر جھوٹی ہے اسے اندھی کر دے اور اسے اپنی زمین ہی میں تو حلاک کر دے مورخین نے لکھا اللہ نے اس خاتون کو اندھا کر دیا یہاں تک کہ چلتی تھی تو دیواروں کا سہارہ لے کر چلتی تھی اور جب ایسی تکلیف کا سامنا تھا تو کہتی تھی اصابت نی دعوت سعید سعید ابن زید کی بدعا نے مجھے برباد کر دیا سعید ابن زید کی بدعا نے مجھے تباہ کر دیا وہ اپنے زبان قال سے اقرار کرتی تھی اور اللہ کے مورخین نے لکھا بلاخر اسی زمین میں جس زمین کے بارے میں دعویٰ کیا تھا یہ گوہ تھا اندھی ہونے کی وجہ سے گئی اسے کوئے میں گر کر وہ حالات اور برباد ہو گئی موت آئی بھی تو حضرت سعید کی بدعا لگ کر اس کی موت آئی اللہ کے بندوں واقعات بشمار واقعات بشمار جو بتاتے ہیں کہ دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اور یہ ایک بات یاد رکھنا بڑی اہم بات یاد رکھنا کئی بار لوگ یہ سوچتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا کا اثر فوری نظر نہیں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا مصندرک حاکم اور مصند احمد کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تین میں سے کوئی ایک کام ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے تین میں سے کوئی ایک بات اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے جو مانگتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے آج ہم مانگتے ہیں جو دعا ہم مانگتے ہیں مظلوموں کی مظلومیت کا خاتمہ ہو جائے اور ظالموں کے ظلم کے ساتھ ظالموں کا خاتمہ ہو جائے اللہ چاہے گا اللہ یہی قبول کر لے گا یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہم مانتے ہیں وہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس دعا کے بدلے میں کسی اور بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے ہو سکتا ہے ہماری دعاؤں سے امت کے حالات ہمارے حساب سے بدلتے نہ لیکن ہماری ان دعاؤں سے کم سے کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت پہ آنے والی اور کئی بڑی مصیبتیں دل رہی ہیں لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں ہمیں اس سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی یہ دوروں نہیں ہوتے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ یہ دعائیں اٹھا کر رکھتا ہے روز قیامت لوگوں کو اس دنیا سے زیادہ ان دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں ان دعاؤں کا فائدہ عطا کرتا ہے ہو سکتا ہے امت کے حق میں کی گئی ہماری دعائیں یہاں قبول ہوتی نظر نہ آئے لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان معصوموں کی ان مظلوموں کی ان بچوں کی ان بیواؤں کی ان یتیموں کی ان بوڑوں کی ان عورتوں کی اللہ تعالیٰ رکھو تعالیٰ گناہوں کی معافی اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا دعا کرو کہ بار بار دعا کرو صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ نے کہا اگر بات یہ ہے کہ تین میں سے کوئی ایک چیز ملنا تیہ ہے تو اللہ کے نبی تب تو ہم خوب دعا کریں گے اللہ کے نبی نے کہا کرو فاللہ اکثر تمہاری دعا جتنی ہے اللہ تعالیٰ کی نوازش اس سے کہیں زیادہ تم دعا کرتے کرتے تھک جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دینے والا فاللہ اکثر اللہ اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے میرے بھائیوں میں کہنا یہ اتشاہ تھا کہ ہم دعائیں کریں اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں اپنی سنتوں میں ہم احتمام کریں دعاوں کا اور یہ بات یاد رکھیں پنج وقتہ نمازوں میں زیادہ صحیح قول کے مطابق جمعہ میں خدوے میں دعا کرنا چاہیے نماز میں دعا کرنے سے پرہیز کرنا بہتر ہے لیکن ان کے علاوہ بقیہ پنج وقتہ نمازوں میں قرونت نازلہ کا احتمام کرنا چاہیے ایک بات اور دوسری ایک اہم بات آپ کے ساتھ میں میں ذکر کر دوں ابھی کل کے دن آپ نے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے فلسطینیوں کے حق میں دعا کے نام پر بین الاقوامی دعا کا دن منایا یعنی یہ کہا کہ جمعہ رات کے دن ہم سب مسلمان روزہ رکھیں گے اور سارے مسلمان ایک ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں یاد رکھوا اللہ کے بندو دعا کرنی چاہیے کہ آج تو سرا خطبے میں میں نے یہی بات بتائی اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نیک عامال سامنے ذکر کیا لیکن اس طرح اجتماعی شکل بنانا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک دن پورے روزہ رکھیں گے اور ایک دن خاص کر کے اس کے لئے دعا کریں گے یاد رکھنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عمل بیداد چاہیے دعا کرنی چاہیے اپنے نیک عامال کا وسیلہ لینا چاہیے لیکن ایسا کوئی گلوبل ڈے منانا ایسی کوئی شکل اختیار کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں بدعا کی ایک شکل ہے ایسی شکل اختیار کرنے سے بچیں البتہ دعا کریں کوپ کریں بار بار کریں کہ یہ اللہ تعالی کے پاس انسان کو طاقتور بناتی ہے اور طاقتور کے طاقتور میں اضافہ کرتی ہے حاضر نگرامی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مظلومیت کا خاتمہ فرمائے اللہ تعالی دنیا کے ہر خطے گوشے میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ناحق ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالی الظلم کا خاتمہ فرمائے جہاں کہیں معصوموں پر وہ مسلمان ہو کے غیر مسلم ہیں معصوموں پہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی الظلم کا خاتمہ فرمائے اللہ تعالی ظالموں کی پکڑ کریں ظالم اگر صدرے نہیں تو اللہ تعالی ظالموں کو حلاق و برباد کر دیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جان ما عزت آوروں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ بچوں کی عورتوں کی بوڑوں کی جوانوں کی بیماروں کی سہد مندوں کی سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام قسم کے مجبوروں کی مجبوری کو دور فرمائے جہاں ہماری مدد نہیں پہنچ پاتی اللہ تعالیٰ تو اپنے غیب سے ان کی مدد کر دے اپنی مدد ان تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل اس وقت مجروع ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون اتا فرمائے اس دنیا میں انسانیت کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہو رہا ہے ان لوگوں کو انسانیت اتا کر اور اگر وہ انسانیت نہیں اپنا تھے تو ان کو اس انسانی معاشرے سے ختم کر دے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری اور آپ کی جان و ایمان سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی ہمیں اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں رکھ دنیا میں ایمان اور اسلام پر قائم رکھ اور جب اپنے پاس بلا تو ایمان کے حالت میں بلا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیہ فرما جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرما اللہ تعالیٰ تیری راه میں تیرے نام پہ جو ستائے جاتے ہیں ان کے درجات بلند فرما اور جو لوگ اس راہ میں مارے جاتے اے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجاتہ کر کے قبول فرما اے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ ہم سب بندے تیرے گنہگار بندے ہیں ہمارے اپنے گناہوں سے زیادہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ تیری رحمت کی امید رہ کر تیرے سامنے اپنا دامن پھیلا رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرما مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کی گرد فرما دن و ایمان والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما اور دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرما انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے مظلوموں کا ساتھ دینے اور ظالم کا ہاتھ رکنے کی توفیق سب کو نصیب فرما آوین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین